اینیمیا آج اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ اینیمیا کی ایک بریف ڈسکرپشن شیئر کروں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ اینیمیا کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا سیمٹمز اور فیچرز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو اینیمیا ہو سکتا ہے کیا اس کی قوزز اور ٹائپز ہیں اور کیا اس کا لیب باڈری ڈائیگنوسز ہوگا جو کہ ایزا لیب ٹیکنالوجسٹ اور ایزا لیب ٹیکنیشن آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اینیمیا ہے کیا اینیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ باڈی میں کب ہوگی جب باڈی جو ہے ہیومن باڈی جو ہے وہ ہیلتی آر بی سیز کو نہیں بھنا سکے گی یا پھر ان ہیلتی آر بی سیز میں ہیموگلوبین پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی تو ایسی کنڈیشن کو ہم انیمیا بولتے ہیں یا ہم اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انیمیا is a red blood cell disorder it occurs when the concentration of ہموگلوبین falls what falls below what is normal for a person's age, gender and environment resulting in the oxygen carrying capacity of the blood being reduced کہ انیمیا جو ہے وہ ایک ایسا disorder ہے کس کا red blood cells کا جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیموگلوبین کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو کہ چاہیے ہوتی ہے normal ہر پرسن کی age کے لحاظ سے gender کے لحاظ سے اور environment کے لحاظ سے for example اگر age کو ہم دیکھیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ other age start ہونے سے پہلے اور بلکہ جو زیادہ بڑے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5-6 years ان میں ہیموگلوبین کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں bone marrow کے علاوہ بھی کئی organs جوتے ہیں وہ blood کی production میں involve ہوتے ہیں جبکہ gender کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو males میں as compared to female ہیموگلوبین level جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ females میں 100 menstruation کی وجہ سے بھی ہیموگلوبین level جو ہے وہ کم رہتا ہے تو اس اور environment کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو hilly areas یعنی کہ جو پہاڑی علاقوں پہ لوگ رہتے ہیں ادھر oxygen کا level تھوڑا کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے body جو ہے وہ detect کرتی ہے کہ oxygen level کم ہے تو وہ زیادہ rbc's کو produce کرے گی تاکہ جو rbc's ہیں وہ oxygen کو اچھی طریقے سے body میں transport کریں تو اس وجہ سے ان لوگوں میں بھی جو ہے وہ ہیموگلوبین level جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو anemia کیا ہے کہ anemia ایک ایسا disorder ہے جس میں rbc's جو ہے وہ ایک نورمل level کے مطابق جو ہے وہ ہیموگلوبین کو produce نہیں کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ rbc's کے اندر جو mature rbc ہے وہ کیا contain کرتا ہے وہ صرف اور صرف ہیموگلوبین contain کرتا ہے تو جب anemia ہوگا تو اس کا result کیا ہوگا کہ resulting in oxygen carrying capacity of the blood being reduced تو اس کا result یہ نکلے گا کہ جو rbc's ہیں وہ ان کے اندر جب ہموگلوبین proper produce نہیں ہوگی تو پھر وہ body میں oxygen کو بھی properly transport نہیں کر سکیں گے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ rbc's یعنی کہ red blood cells کیا ہیں red blood cells جو ہے وہ ایک blood کا component ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ blood جو ہے اس کے دو parts ہیں plasma اور cellular parts cellular part میں 3 major ہیں red blood cells white blood cells اور plate sets تو anemia کا جو direct relation ہے وہ کس کے ساتھ ہے red blood cells کے ساتھ تو anemia ایک ایسی condition ہوگی جس میں body جو ہے وہ enough healthy red blood cells کو produce نہیں کر سکے گی جس کی کئی causes ہوتی ہیں اور اب میں discuss کروں گی کہ ہم کیسے diagnose کریں گے کہ یہ anemia جو ہے یہ mild ہے moderate ہے یا swear ہے میں discuss کروں گی آپ کے ساتھ کے anemia کو ہم کیسے describe کریں گے کہ کسی بھی patient کو mild anemia ہے moderate anemia ہے یا swear anemia ہے یہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ anemia کی stages جیسا کہ normal جو males ہیں لیکن یہ جو میں value آپ کے ساتھ discuss کر رہی ہوں یہ ہر area کے مطابق تھوڑی بہت اس میں variation ہو سکتی ہے لیکن جو normally جو males میں وہ 13 سے 17 gram per ڈیل تک normal hemoglobin ہوتی ہے جبکہ females میں 12 سے 15 gram per ڈیل تک normal hemoglobin consider کیا جاتا ہے لیکن کسی بھی patient کو ہم بولیں گے mild anemia وہ تب ہم بولیں گے اگر اس کی hemoglobin جو ہے وہ 10 gram per ڈیل آ رہی ہوگی اور moderate anemia تب ہم بولیں گے کسی patient کو اگر اس کی hemoglobin 7 سے 10 gram per ڈیل تک ہے اور swear form of anemia یعنی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ patient کو ایک emergency treatment لازمی چاہیے ہوگی وہ تب ہوگی جب اس کی hemoglobin جو ہے وہ 7 سے 7 gram per ڈیل سے کم آ رہی ہوگی تو یہ تین stages ہیں جس میں ہم anemia کو define کر سکتے ہیں کہ mild stage کونسی ہے moderate stage کونسی ہے اور square stage کونسی ہے اب ہم discuss کریں گے symptoms and features of anemia symptoms یعنی کہ patient کے وہ کیا ایسے symptoms show کرے گا جس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چانس ہے anemia کو اور features یعنی کہ اس کی body میں وہ خصوصیات appear ہوں گی جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو anemia کا چانس ہے اب ہم discuss کریں گے symptoms and features of anemia symptoms یعنی کہ patient کا جس patient کو اگر anemia ہے تو اس کا ایسا کیا behavior ہوگا جسے ہم judge کر سکتے ہیں کہ اس کو anemia کا چانس ہے تو symptoms میں سب سے پہلے fatigue جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ جلدی تھکاوٹ یا تھکان محسوس کرے گا breathless on exertion اگر کوئی بھی وہ exercise یا اس طرح کوئی بھی aerobic کام کرتا ہے تو اس کو سانس کا زیادہ اس کا سانس پھولے گا اس کے علاوہ palpitation یعنی کہ اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اس کو feel ہوگی کہ وہ تیز چل رہی ہے اس کے علاوہ headache یعنی کہ اس کو مسلسل سردرد کا رہنا کبھی کم کبھی زیادہ اور ڈیزینیس کہ اس کو کبھی کبھی چکر کا آنا محسوس ہوگا یہ تو ہیں symptoms of anemia features of anemia یعنی کہ اس کے features میں یہ ہوگا کہ pallor of skin and conjunctiva یعنی کہ اس کی جلد اور آنکھوں کا تھوڑا بہت پیلا پن نظر آئے گا اس کے علاوہ جو young children ہیں چھوٹے بچے جو اگر انہیں severe anemia ہے تو ان میں یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی physical growth یعنی کہ ان کا cut کا بڑھنا وہ جو ہے وہ بہت slow ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ mentally طور پہ جو دماغی طور پہ وہ اتنے strong نہیں ہوں گے کہ ان کی جو learning behavior ہے وہ بھی اتنے slow ہوگا اور اس کے علاوہ and are more prone to infection with poor immune response یعنی کہ وہ کوئی بھی infection جو وہ جلدی catch کریں گے کیونکہ ان کا جو immune response جو ہے وہ کافی weak ہوگا mostly جو ہے یہ جو urine deficiency anemia میں mostly یہ symptoms اور features دیکھے گئے ہیں لیکن تھے کچھ symptoms thalassemia کے patients میں بھی دیکھے جاتے ہیں جو کہ آگے ہم detail میں پڑھیں گے اب ہم پڑھیں گے cause of anemia میں discuss کروں گی causes of anemia first cause جو ہے وہ ہے caused by blood loss اگر تو کوئی internal bleeding ہو رہی ہے اور excessive ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی anemia ہو سکتا اور کئی دفعہ یہ anemia swear form بھی اکسیار کر سکتا ہے اس کی example جو ہے colon cancer یا hemorrhoids یا پھر females میں mostly heavy menstruation جو ہے وہ anemia کی cause ہوتی ہے next ہے caused by decreased اور faulty red blood cell production یا تو rbc produce نہیں ہو رہے اور اگر وہ produce ہو رہے ہیں تو ان کی جو shape ہے وہ proper نہیں ہوگی جس کی وجہ سے anemia ہو سکتا ہے اس کی example جو ہے وہ sickle cell anemia ہے اس میں بجائے کے rbc by concave disc shape ہوں وہ sickle shape کے produce ہوں گے جو کہ anemia cause کرتے ہیں next ہے destruction of red blood cells یعنی کہ ایسے red blood cells produce ہو جائیں جو کہ جلدی لائز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا destroy ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی example ہے thalassemia جس میں globin chain defect ہوتا ہے جس کو ہم further کسی اور lecture میں by detail discuss کریں گے اس کے بعد ہے malnutrition یعنی کہ ایسی nutrition ڈائٹ میں ہم کم لیں گے جو کہ rbc's کو produce کرنے میں help کرتی ہے for example iron deficiency anemia اگر تو iron کا intake کم لیا جائے تو وہ بھی anemia کا cause ہوتا ہے اس کے علاوہ vitamin b12 folate deficiency یہ جو ہیں یہ بھی malnutrition میں آتے ہیں اور anemia cause کرتے ہیں اور rare cause جو ہے وہ parasitic bacterial اور viral infection اگر تو پیشنٹ میں کوئی ایسا infection اس کو ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو anemia ہو سکتا ہے for example malaria میں red blood cells جو ہیں وہ زیادہ لائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ anemia cause کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے types of anemia اب میں ڈسکس کروں گی types of anemia according to size of red blood cells there are 3 major types of anemia rbc's کا normal size جو ہے وہ 7 to 8 micrometer ہوتا ہے تو اس size کے مطابق anemia جو ہے وہ 3 major types میں classified ہوتا ہے یعنی کہ اگر size چھوٹا ہوگا تو کونسا anemia اگر size زیادہ ہوگا تو کونسا anemia اور اگر size same ہی ہے تو کونسا anemia ہوگا تو 3 types کونسی ہیں microcytic anemia, normocytic anemia اور macrocytic anemia microcytic anemia microcytic anemia کیا ہے کہ microcytic anemia if red blood cells are smaller in size than normal this is called microcytic anemia there are major types of this anemia there are major types of this anemia include iron deficiency and thalassemia if red blood cells are normal in size if red blood cells are normal in size if red blood cells are normal in size that includes chronic disease or anemia related to kidney disease if red blood cells are normal if red blood cells are normal but the amount which is the amount which is the body which is the normalcytic anemia its major cause chronic disease hemorrhoid colon cancer internal bleeding and as then if red blood cells are normal olive as you know that red blood cells are being used that red blood cells are not better you'll have to and the third type is macrositic anemia if red blood cells are larger than normal then it is called macrositic anemia the major type of this anemia include pernicious anemia and folate deficiency anemia اگر تو rbc's normal size سے زیادہ ہے یعنی کہ more than 8 9 micrometer سے زیادہ ہے تو وہ macrositic anemia ہوگا اور macrositic anemia کی جو major types ہیں pernicious anemia جس میں vitamin b12 deficiency ہوتی ہے اور folate deficiency انیمیا جو کہ ہم فردر ڈیٹیل میں کسی اور لیکچر میں پڑھیں گے یہ تمام جو ہیں یہ میکرو سیٹک انیمیا کی قوزت ٹائپس ہیں تو تھری میجر ٹائپس آف انیمیا کون سے ہیں on the base of size of red blood cells میکرو سیٹک انیمیا نورموسیٹک انیمیا اور میکرو سیٹک انیمیا اب میں ڈسکس کروں گی سب سے امپورٹنٹ پارٹ lab diagnosis of انیمیا یعنی کہ لیب میں وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ انیمیا کی diagnosis میں help کرتے ہیں اور as a lab technician اور lab technologist آپ کو ان ٹیسٹ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ results آ رہے ہیں یا یہ ٹیسٹ اگر recommend کیے گئے ہیں کسی ڈاکٹر سے تو یہ کس condition کو diagnose کرنے کے لیے کیے گئے ہیں یعنی کہ انیمیا کے diagnosis کے لیے دسکس کروں گی lab diagnosis کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ انیمیا کے diagnosis میں helpful ہیں ان میں سب سے پہلا جو common ٹیسٹ ہے وہ ہے cbc جسے ہم complete blood cell count کہتے ہیں کئی کئی ڈاکٹرز ہیں وہ cb دیکھنے کے لیے کہ انیمیا کی کیا severity ہے یعنی کہ کتنا وہ اس کا level کیا ہے تو cbc میں وہ کیا parameters ہیں جو کہ helpful انیمیا کی diagnosis کے لیے وہ ہیں hemoglobin hematocrit جسے ہم pcv یعنی کہ packed cell volume بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ rbc count rbc indices جس میں mean cell volume mcv mean cell hemoglobin mch اور mean cell hemoglobin concentration mch included rbc indices جسے وہ بہت زیادہ important ہے دیکھنے کے لیے کہ type of انیمیا کہ یہ microcytic ہے macrocytic ہے یا normalcytic ہے microcytic انیمیا میں hemoglobin اور rbc تو low ہوں گے اس کے علاوہ mean cell volume جو وہ بھی low ہوگا normalcytic میں mean cell volume جو وہ تقریبا normal ہوگا اور جو macrocytic انیمیا اس میں mean cell volume جو زیادہ ہوگا اس کے بعد جو next test ہے وہ peripheral blood smear peripheral blood smear سے ہم یہ diagnose کرتے ہیں کہ rbc کی shape یعنی کہ morphology ہوگی جسے ہم anisocytosis اور kilocytosis بھی بولتے ہیں یعنی کہ shape اور size جو ہے وہ peripheral blood smear سے دیکھا جائے گا یعنی rbc جو ہیں sickle cell shape to نہیں target cells to نہیں hovel body to nai bird cells to nai different shapes جو وہ type of anemia کو diagnose کرنے میں particular type of anemia کو diagnose کرنے میں helpful ہوتا ہے اس کے علاوہ fecal occult blood test جسے ہم fob test بھی بولتے ہے یہ test جو ہے اس لئے helpful anemia کی diagnosis کے لئے اگر تو stomach یا intestine سے کوئی internal bleeding ہو رہی ہے colon cancer یا hemorrhoid کی وجہ سے تو اگر یہ test positive آرہ ہے تو یہ بھی anemia کی diagnosis میں helpful ہے اس کے بعد آتا ہے iron level serum iron level جو ہے وہ بھی help determine determine کرنے کے لئے کہ whether the anemia is related to iron deficiency anemia یعنی کہ iron deficiency anemia میں سب cbc اور periflore smear کے بعد جو سب سے important test ہے وہ serum iron level ہے اور اس کے بعد جو سب سے بلکہ اب جو commonly test doctors recommend کرتے ہیں زیادہ وہ ferritin serum ferritin level serum ferritin anemia کی diagnosis میں بہت زیادہ helpful ہے next vitamin b12 vitamin b12 جو ہے parnicious anemia کے diagnosis کے لئے بہت زیادہ helpful ہے جو کہ macro citic anemia کی ایک type ہے اس کے علاوہ folate test folate test جو ہے یہ بھی vitamin ہے جو que rbc کی production کے لئے بہت زیادہ important ہے folate deficiency anemia جو ہے اس کی main cause folate ہے جس کو ہم test کرتے ہیں اور یہ بھی macro citic anemia کی ایک type ہے اس کے بعد bilirubin test جو ہے وہ بھی important ہے یہ دیکھنے کے لئے rbc جو ہے body کے اندر destroy تو نہیں ہو رہے کوئی hemolitic anemia یا joint dust جو ہے وہ ایک ایسی cause ہے جس ریڈ blood cell جو بہت زیادہ lies ہوتے ہیں تو hemolitic anemia cause کرتے تو اس کے لئے بھی bilirubin کا check کرنا ضرور ہے lead toxicity جو بہت common cause تھی بچوں میں anemia کی تو اس لئے lead level جو بھی important ہے anemia کی diagnosis میں خاص طور پھر children میں HB electrophrosis جو بہت important test جو micro citic anemia کی types and sickle cell anemia diagnosis میں بہت زیادہ helpful ہے اس کے بعد reticulocyte count basically check کیا جاتا ہے bone marrow کے اندر RBC کی production جو نئے RBC کی production ہے وہ normal ہے یا نہیں ہے reticulocyte count mostly children یا infants جو چھوٹے newborn babies ہوتے ہیں اگر تو join ڈس یا اس طرح کی کوئی اور ڈیزیز ہے تو اس میں یہ reticulocyte count جو وہ بہت زیادہ helpful ہے انیمیا کی diagnosis کے لیے next ہے LFT جسے ہم liver function test بولتے ہیں یہ common test determine کرنے کے لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ how liver is working کہ ہم لوگوں کا جو liver یعنی جسے جگر بولتے ہیں وہ کیسا کام کر رہا ہے کیونکہ which gives a clue to other underlying disease cause anemia کیونکہ جیسے کہ معلوم ہے کہ liver جو ہے وہ body کا main role perform کرتا ہے metabolism میں اور production میں بہت zیادہ clotting factors coagulation factors اور multivitamins کی production میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی disease ہوگی hidden liver کی وجہ سے جو کہ anemia کو cause کر رہی ہے تو اس وجہ سے liver function test کر کر نا بھی anemia کی determination کے لیے ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے rft جسے ہم renal function test بولتے ہیں یعنی kidney test رینال جسے kidney بولا جاتا ہے یہ help کرتے ہیں determine کرنے کے لیے کہ any kidney dysfunction exist یا کوئی ایسا problem تو نہیں ہے جس کی وجہ سے kidney جو وہ proper کام نہیں کر رہی کیونکہ kidney failure can result in erythropoietin deficiency that lead to anemia کیونکہ kidney جو erythropoietin produce کرتی ہے جو کہ زیادہ helpful ہے rbc red blood cell کی production کے لیے تو اگر kidney کوئی failure ہوگا تو erythropoietin deficiency ہوگی جس کی وجہ سے وہ anemia cause کرے گا تو rft جو ہیں وہ بھی important ہے anemia کی diagnosis میں اور last میں آتا ہے bone marrow biopsy bone marrow biopsy کیا determine کرتا ہے production of rbc rbc جو وہ produce ہو رہے ہیں یا نہیں لیکن bone marrow biopsy جو common test نہیں یہ یہ اسی time ہوگا when a bone marrow problem is suspected جب آپ تمام test کر چکے اور پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو یعنی کہ last suspection یہ ہوگی کہ bone marrow either rbc produce کر رہی یا نہیں تو at the last stage bone marrow biopsy done perform کیا جاتا ہے یہ common test نہیں ہے یہ special test ڈیوی ڈیوی موسیقی